نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری youtube چینل ڈیشٹیک انفو میں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ڈیش پر دو ٹی وی کیسے چلا سکتے ہیں دوستو یہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں کیا ہم ایک ڈیش پر دو ٹی وی چلا سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ ایک ڈیش پر دو ٹی وی چلا سکتے ہیں تو آیے میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس کا پروسس ہے کس طرح سے آپ چلا پاؤگے دوستو اگر آپ کے یہاں پر ایک ڈس کا بوکس لگا ہے اور ایک ڈس آپ کے یہاں پر لگی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دھیان دیجئے گا اگر آپ کے یہاں پر فری ڈس لگی ہے اور آپ دوسرا ٹی وی پر فری ڈس ہی چلانا چاہتے ہیں ایک ڈس میں الگ الگ بوکس لگا کر الگ الگ ٹی وی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے اگر آپ دوسرا بوکس کسی اور کمپنی کا چلانا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس میں ایک بوکس لگا ہے پھر ایس کا اور دوسرا لگا ہے آپ کا تاٹا سکائی کا یا پھر ایٹل کا یا کسی اور کمپنی کا تو آپ اگر اس طرح پر چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ڈس پر نہیں چلا پاؤگے اگر آپ ایک ہی کمپنی کا بوکس چلانا چاہتے ہیں یعنی اگر ریچارج والی ڈس ہے تاٹا سکائی لگی ہے تاٹا پلے لگی ہے تو آپ دوسرا بوکس بھی ٹاٹا پلے کا چلا سکتے ہیں اور اسے چلانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوستو ایسا نہیں کہ تار میں ہم جوائنٹ مار دیں اور یہاں تار کو جوڑ کے دونوں الگ الگ ٹی وی چلانے دوستو اس کے لئے ہمیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹو پن کی ایلن بھی ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل ایلن بھی لگی رہتی ہے اس کو ہم ہٹا کے یہاں پر ٹو پن والی ایلن بھی لگائیں گے تو یہاں ڈیس سے ہی دو وائر نکلیں گے اور وہ الگ الگ کمروں میں جائیں گے الگ الگ بوکس میں لگیں گے کنڈیسن اس کی یہی رہتی ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی سیٹو بوکس ایک ہی کمپنی کے چلانے ہیں یعنی فری ڈیس ہے تو دونوں فری ڈیس کے ہی چلیں گے اور آپ کے یہاں پر اگر دوسری کمپنی کا لگا ہے تو دونوں دونوں ایک ہی کمپنی کے چلیں گے یعنی اگر اگر ایٹل لگا ہے تو دونوں ایٹل کے ہی آپ چلا پاؤ گے کیونکہ دوستو سیٹلائٹ سب کی الگ الگ ہوتی ہے آپ کو ڈیس کی ڈیریکشن سیٹ کرنی پڑتی ہے جس کمپنی کا بوکس لگا ہے اس حساب سے سیٹلائٹ کو ہمیں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو اسی لیے ایک ہی سیٹلائٹ پر ہم ایک ہی طرح کے بوکس لگا پائیں گے ایک سیٹلائٹ پر تو یہاں پر اب سوال یہ آتا ہے کیا ایک پھری ڈیس بوکس کے ساتھ میں ایک ریچارج والا کسی بھی کمپنی کا ہم چلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایسا آپ کر سکتے ہیں کیول ایک ڈیس ہے جو کی ویڈیو کون ڈی ٹو ایچ اور ڈیس ٹی وی کی ہے یعنی اب ڈیس ٹی وی اور ویڈیو کون ڈی ٹی ایچ دونوں کی ایک ہی سیٹلائٹ بوکس ہے اور اس کو آپ پھری ڈیس کے ساتھ چلا سکتے ہو اگر آپ کا ایک بوکس پھری ڈیس کا لگا ہے اور آپ نے ٹو پین کی ایلن بھی لگا دی ساتھ میں دوستو ایس ٹی وی پر آپ ڈیس ٹی وی کی بوکس کو چلا سکتے ہو لیکن آپ کو جو سیٹنگ کرنی ہے ڈیس کی وہ ڈیس ٹی وی پر ہی سیٹنگ کرنی ہے یعنی سیگنل ڈیس ٹی وی کے سیٹ کرنے ہیں ڈیس ٹی وی پر اگر سیٹ ہوں گے تو فری ڈیس بھی چل جائے گا ماں لیجے آپ نے ڈیس ٹی وی پر سیگنل نئی سیٹ کر رکھے فری ڈیس پر کر رکھے ہیں پھر بھی ڈیس ٹی وی کے چینل چلیں گے لیکن کچھ چینل میں آپ کو پروبلم آ سکتی ہے تو اس لیے اگر آپ کے یہاں پر فری ڈیس ٹی وی لگا ہے تو آپ دوسرا بوکس فری ڈیس کا ایک ہی ڈیس پر چلا سکتے ہیں ٹوپن کی الین بھی لگا کر تو دوستو مجھے امیدیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ سمجھے ہیں اور آپ نے ایسا کیا ہے یا کر چکے ہیں تو آپ دوستو ویڈیو پر کمنٹ جرور کریں کیا یہ بات صحیح ہے تو آپ ویڈیو پر جرور کمنٹ کریں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت نیواد